تو اسلام علیکم ٹا بری ون آپ سب کا ویلکم ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی پر ہم امید کرتے ہیں آپ سب اچھے سے ہوں گے تو آج جو ہے ہم بات کریں گے سب سے پہلے اس کے پہلے کے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا فانی کے بارے میں ان کے حالات زندگی اور آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے ان کے عدوی خدمات یعنی ان کے کارناہ میں جو ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو اگر آپ جو ہے ہماری ایپر جو ہے یو جی سی نٹ دیسمبر دوہزار چوبیس کے لیے جو ہے ہم نے ایک بیچ کو سٹارٹ کرا ہے جس میں کہ بہت سارے بچے جو ہے جن کا ایکزیم سپٹیمبر کو ہے تو بہت سارے بچے جو ہے بیچ میں جو ہے ان ہو چکے ہیں اگر آپ بھی جو ہے کلاس کو جو ہے ایڈن کرنا چاہتے ہیں اس بیچ میں ان رول ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی جو ہے اس میں ان رول ہو سکتے ہیں بہت کم نومنل فی میں جو ہے آپ کو اکراس جو ہے پروائیڈ کی جائے گی تو اگر ہم بات کریں گے آج جہاں ہم فانی کے بارے میں جو ہے پڑھیں گے ان کی کارنامیں دیکھیں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے فانی کے بارے میں فانی کے کل چار مجموعے شائع ہوئے فانی کے جو ہے کل چار مجموعے شائع ہوئے تو اگر ہم بات کریں گے وہ چار مجموعے جو ہے وہ کون کون سے تھے کیا نام تھا ان کا اور کب وہ شائع ہو چکے ہیں کل اگر ہم بات کریں گے کل کی تعداد چار ہے اور چار جو ہیں ان کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں لیکن اگر ہم سب سے پہلے بات کریں گے فانی کا جو پہلا مجموعے کلام ہے پہلا جو ہے جس کا نام ہے دیوانے فانی نقیب پریس بدائیوں سے 1928 اسوی میں شائع ہوا آپ یاد رکھیں گے فانی کے کل چار ہی جو ہے مجموعے شائع ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے جو پہلا ہے مجموعے کلام جس کا نام ہے دیوانے فانی جو کہ نقیب پریس بدائیوں سے 1928 میں کیا ہوا تھا شائع ہوا اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے جو دوسرا ان کا مجموعے کلام ہے جو دوسرا ان کا کیا ہے مجموعے کلام ہے فانی کا دوسرا مجموعے کلام جس کا نام ہے باقی آتے فانی پہلا ہے دیوانے فانی دوسرا ہے باقی آتے فانی جو کہ آگر اکبار پریس سے 1926 اس میں کیا ہوا تھا شائع ہوا تھا لیکن پہلا جو مجموع کلام ہے 1921 میں شائع ہوا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے پانچ سال بعد دوسرا مجموع کلام جو کہ باقی آتے فانی کے نام سے آگرہ اکبار پریس سے شائع ہوا تھا 1926 میں اور آگے ہم بات کریں گے فانی کا جو تیسرا مجموع کلام ہے فانی کا جو تیسرا مجموع کلام ہے جو کہ نام سے ہیں ارفانی آتے فانی لطفی پریس دہلی سے 1939 میں کیا ہوا تھا شائع ہوا تھا جو تیسرا ان کا مجموع کلام ہے جو کہ کس نام سے ہے عرفانی آتی فانی کے نام سے ہے جو کہ لطفی پریس دہلی سے شائع ہوا 1939 میں اس کے بعد ہم بات کریں گے جو کہ ان کا چوتھا اور آخری مجموع کلام تھا فانی کا جو چوتھا اور آخری مجموع کلام تھا جو کہ کس نام سے تھا وجدانیات فانی جو کہ مطبع دارالکتابت حیدر آباد سے فانی کی وفات کے سال بر پہلے یعنی جو ہے 1941 میں جو ان کی وفات ہوئی تھی اور 1940 اسوی میں شائع ہوا تھا یعنی کہ ایک وفات کے ایک سال پہلے ہی جو ہے کیا ہوا تھا اس کو شائع کیا گیا تھا جو تھا ان کا آخری مجموع کلام ہے وجدانیات فانی حیدر آباد سے جو ہے مطبع دارالکتابت فانی کی وفات کے سال بر پہلے جو ہے 1940 میں اس کو کیا کیا گیا تھا تو شائع کیا گیا تھا یہی وہ چار مجموع کلام ہے تو اگر ہم آگے بات کریں گے فانی کی وفات کے پانچ سال فانی کی وفات کے پانچ سال بعد حیرت بدائی انہی نے چاروں مجموع کو یکجہ کر کے یعنی چار مجموع جو تھے ان کو کیا کیا تھا یکجہ کیا تھا یکجہ کر کے کلیات کی صورت میں ترتیب دیا تو کیا کیا تھا فانی کی جو وفات کے پانچ سال بعد یعنی جب ان کی وفات ہو گئی تھی اس کے پانچ سال بعد جو ہے حیرت بدائی انہی نے کیا کیا تھا یہ چاروں مجموع جو ہے ان کو یکجہ کیا تھا ایک ساتھ کر لیا تھا اور کلیات کی صورت میں ان کو کیا کر دیا ترتیب دیا اور اس میں وہ کلام بھی شامل کر دیا جو مختلف رسائل میں شائع ہوا لیکن کسی مجموع میں شامل جو ہے نہیں ہو سکا تھا کیا کیا اس میں وہ کلام بھی شامل کر دیا جو مختلف رسائل میں شائع ہوا تھا لیکن کسی مجموع میں شامل نہیں ہو سکا تھا تو کیا کیا تھا انہوں نے فانی کی پانچ سال بعد جو ہے ان کے وفات کے پانچ سال بعد جو ہے ان چاروں جو ہے مجموع کو یک جا کیا تھا کلیات کی صورت میں ترتیب دیا اور اس میں وہ کلام بھی شامل کر دیا جو مختلف رسائل میں شائع ہوا تھا لیکن کیا ہوا تھا کسی مجموع میں شامل نہیں ہو سکا تھا اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے فانی کی نادر تحریریں جو کہ فانی کی تحریریں ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے نقش فانی نقش فانی جو ہے فانی کی تربیتی دور کے کلام کا انتخاب ہے فانی کی تربیتی دور کے کلام کا انتخاب ہے جس کا نام ہے نقش فانی اور اس کے بعد جو ہے ارمگان فانی ارمگان فانی جو ہے اس میں فانی کی گزلوں کا انگریزی ترجمہ ہے تو ارمگان فانی میں کیا ہے اس میں فانی کی گزلوں کا کیا ہے تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے جو انتخاب فانی ہے تو انتخاب فانی جو ہے فانی کے وہ اشار ہے جو خود انہوں نے منتخب کیے اس میں جو ہے انتخاب فانی میں فانی کے وہ اشار ہے کیسے اشار ہیں جو خود جو ہے فانی نے منتخب کیے تھے تو اس میں وہی شامل ہے انتخاب فانی میں اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے بیازے فانی میں بیازے فانی میں اس میں فانی کی پسندیدہ فارسی اشار ہے بیازے فانی میں جو ہے فانی کی کیا ہے فارسی اشار ہے جو کہ ان کی کیا تھے پسندیدہ اشار تھے وہی جو ہے پسندیدہ فارسی اشار ہی جو ہے بیازے فانی میں شامل کیے ہیں فانی نے تو آگے ہم بات کریں گے فانی کی جو نصری تحریریں ہیں ان کی حوالے سے ہم بات کریں گے جو ان کی نصری تحریریں ہیں جو نصری کتابیں ہیں ان کی ان کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے شعروشاری یہ مضمون ایک تقریر ہے شعروشاری جو ہے یہ مضمون کیا ہے ایک تقریر ہے جو فانی نے اپنی وفات کے چند ماہ قبل ہیدر آباد ریڈیو سے نشر کی تھی یہ مضمون جو ہے ایک تقریر ہے شہر اوشاری جو فانی نے کیا کیا تھا اپنی وفات سے چند ماہ قبل ہیدر آباد ریڈیو سے نشر کی تھی اور اس کے بعد جو ہے موازنا نظم و گزل موازنا نظم و گزل یہ مضمون بھی فانی کی ریڈیو تقریر ہے یہ مضمون بھی کیا ہے فانی کی ریڈیو تقریر ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے دستورالسلہ پر رائے دستورالسلہ پر رائے فانی کی تحریر جو ہے سیمیاب اکبر آبادی کی تعلیب دستورالسلہ پر مختصر تبصرہ ہے یہ دستورالسلہ جو ہے اس پر رائے جو ہے فانی کی کیا ہے تحریر جو ہے سیمیاب اکبر آبادی کی تعلیب دستورالسلہ پر مختصر کیا ہے تبصرہ ہے تو یہ تھی کیا ہے فانی کی حالہ جو ہے عدوی خدمات ان کے جو کارنامے تھے جو آپ نے آپ کے ساتھ جو ہے یہاں پر شیئر کیا ہے